اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ آئی ہو آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیدیت سے ہوں گے آج ہماری جڑنی کا ہے ڈے ٹو مطلب کل سے ہم لوگ سفر میں نکلے ہیں اور سفر 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 اتنا زیادہ ہو گیا ہے نا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا لیکن اتنا زیادہ مزا رہے اور انجائے کر رہے تو پھر اتنی زیادہ مطلب فیل نہیں ہو رہا ہے تو سفر مگر اتنا زیادہ فیل نہیں ہو رہا اب یہاں پر ہمارے ساتھ ایک جو سین ہو گیا نا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر آپ لوگ بھی کبھی اس طریقے کے ٹریول کر رہے ہیں تو اس طریقے کی اگر سیچویشن آئے تو کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کے پاس ہماری گاڑی کے سارے ڈاکومنٹس تھے لائسنس ٹیکس فائل ہر چیز مطلب پراپر کیونکہ مامو کو پتا تھا فیملی کو لے کر جانا ہے تو کوئی بھی ایسی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی جس میں ہلکی سی بھی گنجائش ہو کہ پولیس والے تنگ کریں گے یا راستے میں کوئی دکت یا پریشانی ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ملک کا جو سینریو ہے اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بس صرف دعا کر سکتے ہیں یہاں پر ہم بہت ہی چھپ چھپ کے ویڈیو بنا رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ یار انہوں نے بہت گندہ سین کیا ہے مطلب ہر چیز ہونے کے باوجود بھی ایک فیملی کو دیکھنے کے باوجود بھی تنگ کرنا اور اپنا ناجائز منافع یا میں ان ورڈز کو بولنا نہیں چاہ رہی لیکن یہ والا جو ہمارے ساتھ سین ہوا تھا بہت ہی عجیب سا ہوا تھا اور ہم لوگ چاہ رہے تھے ہماری جان چھوٹ جائے یہاں سے پر نئی چھوٹی جو بھی لے دے ہوتا ہے وہ کر کر پھر ہم لوگ اپنے آگے کے سفر کے لیے نکلے دن کا ہمارا جتنا بھی سفر تھا نا وہ سارا موٹر وے کا تھا اور موٹر وے پر اتنی زیادہ دھن تھی اتنی زیادہ کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دے رہا تھا کیونکہ فجر کے بعد ہمارا دن کا سفر شروع ہو گیا تھا تو وہ سارا نا ہم نے موٹر وے روٹ سے کیا تو اتنی زیادہ دکت نہیں تھی موٹر وے والا جو روٹ ہے نا وہ بہت زیادہ سموت ہوتا ہے اتنا زیادہ ماں پر مطلب در خوف نہیں ہوتا اور یہ ہے کہ جمپ وغیرہ نہیں ہوتے روڈیں صحیح ہیں موٹر وے کی مطلب انسان اگر موٹر وے پر چڑھ کر مطلب گھاڑی لگا کر اور ریلیکس ہو کر پھر اپنی ڈرائیونگ بھی کر سکتا ہے اور گپ شپ بھی کر سکتا ہے اور کھانا پینا جو بھی کرنا ہو کر سکتا ہے اس سے بیک والی جو روڈے تھی نا وہ کافی حد تک ٹوٹی ہوئی خراب اور پریشانی والی تھی پھر یہاں پر آ گئی تھی جی خوبصورتی قدرت کی خوبصورتی اور اتنے پیارے پیارے منظر دیکھنے کو مل رہے تھے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ سارے شیئر کروں کافی لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی گاؤں نہیں ہوتا یا وہ لوگ گاؤں نہیں جا سکتے یا ان کو کوئی جاننے والے نہیں ہوتے لائک ہمارے کتنے جاننے والے ہیں کراچی میں ان کے کوئی گاؤں میں رشتے دار نہیں ہیں یا کوئی فیملیز اس طریقے کی نہیں ہیں ننیال یا ددیال کے جن کے پاس وہ جائیں تو ہم لوگ کتنے لکی ہیں اس چیز سے ریلیٹیو کہ ہم لوگ نے گاؤں بھی دیکھا ہوا ہے اور شہر کی لائف بھی دیکھی ہوئی ہے کہ دونک کیسی ہوتی ہے یہاں پر نا فرنڈز اتنا سکون ہوتا ہے اتنا سکون ہوتا ہے جب ہماری گاڑی اس روٹ پر جا رہی تھی نا ایسے لگ رہا تھا ہم لوگ پتہ نہیں کوئی خوابوں کا سفر کرنے ہیں کوئی ایسے مطلب بہت اچھا لگ رہا تھا ہلکا سا سورج مدھم مدھم روشنی کے ساتھ اگراتا اور وہ اس روشنی بھی نہ سکون دینے والی تھی پھر کہیں دھوند آ رہی تھی بہت زیادہ جیسے ہم دیکھیں اس والے روٹ پر اتنی زیادہ دھوند ہو رہی تھی لیکن یہ تھا کہ روٹ پوری خالی تھی نا تو اتنی زیادہ دکت نہیں ہوئے ہم لوگ آسانی سے جاتے گئے اور مشکل نہیں ہوئے پھر نا ہر جو سٹاپ ہوتا ہے جیسے ہر شہر ہے اگر ہم کہلیں خانپور رحیم یار خان اور اس سے آگے جہاں جہاں بھی شہر آتا ہے نا کوئی تو اس کے آگے سارے قیام اور تام یعنی کے ریسٹ کے لیے عوام کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے چاہے وہ ڈرائیورز ہو یا کوئی مسافر ہو وہاں پر جائیں ریفریشمنٹ کریں ناشتہ کرنا ہو کھانا کھانا ہو جو بھی ہو وہ کریں اگر کسی نے واشروم وغیرہ سے ہونا ہے تو وہ بھی ساف ستری اچھی سی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے پلس یہ کہ نماز کیلئے بھی کافی اچھا سا سسسٹم ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے بھی کافی ساری جگہوں پر اسٹیکیا لائک دن میں بھی ہم نے پانچ چھے سٹیک کیے تھے اور ہر سٹیک تقریبا آدھے گھنٹے کا ایک اترتا تھا تو باقی ساروں کا اترنا لازمی ہوتا تھا مگر ہم لوگ نہ زیادہ ترمی کی وجہ سے سٹیک کر کر جا رہے تھے اچھا یہاں جب ہم لوگ اترے نا یہ پورا ایسے تھا خالی مطلب ہم لوگوں نے اتنا گھوما 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 سارے اس کے کیا کہتے ہیں کوئی ارینجمنٹ نہیں تھی اس والے جگہ پر لیکن اس کے آگے پھر ہم لوگ جب گئے پھر وہاں پر کافی اچھی ارینجمنٹ تھی یہ تو بلکل خالی خالی تھا پانی کی سہولت نہ کسی چیز کی پھر ہم لوگ نے اپنی گاڑی کو اور زیادہ بھگایا ہم نے کہا کہیں اور اچھی جگہ جائیں اور امی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کرویں جا رہی تھی کہیں امی جیسے اتنے ٹائم بیٹھ بیٹھ کرنا گرنے نہ لگ جائیں تو بس آپ لوگ بھی سب لوگ دعا کیا کریں امی کے لئے امی کی طبیت صحیح ہو جائیں پھر ہم لوگ اور زیادہ گھومنے گھامنے جائے کریں گے پھر یہاں پر فرینڈس ہم لوگ ایک اور جگہ آگئے تھے کیونکہ وہ وال جگہ تو ساری خالی تھی اور کوئی سہولت نہیں تھی پھر یہاں پر ان کے چارجز زیادہ تھے لائک ون ہنڈرڈ روپیس چارج کر رہے تھے ریسٹ روم کے لئے اور ٹو ہنڈرڈ روپیس چارج کر رہے تھے شاور کے لئے تو ہم لوگ نے تو صرف مطلب ریسٹ روم یوز کرنا تھا لیکن یہاں کا پورا میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہو کتنا اچھا بنا ہوا تھا مطلب اگر چارج کر رہے تھے نا یہ لوگ تو وہ چارج بلکل صحیح کر رہے تھے کہ نا اچھا سا سیٹ اپ تھا اتنی گرمائش تھی یہاں پر اور جیسے ہم لوگ اندر گئے انہوں نے گیٹ کو لاغ کر دیا یعنی کہ جو لوگ جا سکتے ہیں اپنے چارجز پی کر کے پھر وہ لوگ اندر جائے اور باقی کسی کو اللہ نہیں تھا اور یہاں پر شاور لینے کے لئے بھی اتنا اچھا سیٹ اپ بنا ہوا تھا صاف سترا سا ٹاول لگائے ہوئے جوتی رکی ہوئے بلکل خوشک ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی روم ہو اتنا اچھا سہولت کے ساتھ انہوں نے سب کچھ سیٹ کیا ہوا تھا اور جو لوگ کافی زیادہ سفر دور دور کا کرتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا فریش ہونا ہوتا ہے تو یہاں گرم پانی کی سہولت بھی تھی چارجز کے حوالے سے ان کی سروس کافی اچھی تھی تین سے چار واش روم تھے سب ایک جیسے نقشے پر بنے ہوئے تھے یعنی کہ اندر ایک شاور کی جگہ تھی ساتھ میں بیسن تھا اور ساتھ میں کموڈ اور فلش کی سہولت موجود تھی فلش تو نہیں تھا شاید کموڈ تھا یہاں پر اور ٹاول اور شوز بھی رکھے ہوئے تھے جس نے کسی نے اگر شاور لینا اور اس کو چاہیے ہو شوز تو اس کے لیے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ پورا شیئر کر لوں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا پلان ہو رہا ہے موٹر وے کے تھو جرنی کرنے کا یا اگر کوئی جا رہے ہیں تو ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں گے اور میری ویڈیوز کیسی لگیں یہ فیڈبیک دینا تو آپ لوگ بلکل بھی مت بھولیے گا یہاں پڑنا سابون اور شیمپو وہ میرے خیال میں اپنا لے کر جانا پڑتا ہے اور میں آپ کو اس کی باہر کی لک دکھا دیتی ہوں اس طریقے سے یہاں پر انہوں نے چارجز منشن بھی کیے ہوئے اور پلس یہ کہ سرویس اچھی ہے اس بات سے دل مطمئن ہے میل فی میل کا الگ الگ سیشن بنایا ہو تھا تو ہم لوگ بس یہاں پر سے سٹیک کر کر پھر اپنے آگے کی منزل کی طرف رما دما ہو گئے مزہ آیا تھا بہت زیادہ پھر آگئے جی ہمارے کھیت کھلیان کچھ جگیں ایسی تھی جہاں پر پورا پانی آ رہا تھا کچھ جگیں ایسی تھی جہاں پوری ہریالی آ رہی تھی اور کچھ جگیں ایسی تھی جہاں پوری ویرانی آ رہے تھے تو میں نے سوچا اب آپ لوگ کے ساتھ ساری چیزیں ایک ایک کر کے شیئر کرتے ہیں جیسے پہلے کسی نے فارم ہاؤس بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے تالاب بنا کر فیش وغیرہ رکھنے کے لئے کسی نے اپنے جانور پالنے کے لئے کچھ بنائے ہوئے تو ہر کسی کا اپنا اپنا سین تھا اور ہم لوگ جس طرف جا رہے تھے اس طرف ریگستان بھی کافی ہوتے ہیں مطلب تھر سندھ میں آ جاتا ہے اور پھر ادھر جب ہم لوگ جاتے ہیں تو اس سائیڈ جو ہمارے ننیال والا سائیڈ ہے ادھر روحی کہلاتا ہے جو ریگستان ہوتا ہے اس کو روحی کہتے ہیں پتہ نہیں اور کیا نامے لیکن جہاں تک مجھے آئیڈیا اس کو روحی کہتے ہیں روحی والی سائیڈ ہوتی ہے یہ والی تو بس یہاں پر ساری نا سیزن جو ہے وہ ہے گنے کا گندم کا سرسو کے ساگ کا اور کپاس کا یہ ساری چیزیں ابھی کاشت ہو رہی ہیں ان پروسیس ہیں یعنی کہ اگر ہم لوگ جائیں تو ہمیں یہ والی چیزیں اس موسم میں اویلیبل ملیں گی تو پورا روٹ دیکھیں کتنا سکون والا ہے اور میں نا یہاں پر جب جا رہی تھی تو سوچتے ہوئے جا رہی تھی یار اگر ہم اس منظر کو اپنے کینوس پر پیسٹ کریں یا کینوس پر پرینٹ کریں تو کتنا اچھا ہوگا بلکل ایسی پکچرز یا ایسی سین آ رہے تھے جیسے لوگ کوئی سینری بناتے ہیں یا کوئی پینٹنگ بناتے ہیں تو میرے مائنڈ میں اس وقت وہ ساری اپنی پینٹنگز چل رہی تھی کہ یار اس میں سے میں کوئی ایک پکچر یا کوئی ایک کلپ لے کر پھر اس کی پینٹنگ بناوں گی ابھی تو ہم لوگ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں جب واپس جائیں گے اپنے گھر پھر جا کر سوچوں گی کہ کیا کیا کرنا ہے پھر یہاں پر آ گئے تھے ہم ایک اور جگہ یہ سارا موٹر وے کے ہی ہے جو ریسٹ وغیرہ وال جگیں تو پھر ہم نے موٹر وے کی نا ایک اور جگہ سٹاپ کیا وہاں سے ہم لوگوں نے لینی تھی کافی تو ہم لوگوں نے یہاں پر سٹیک یا کافی کے لئے کافی تو ملی نہیں تو پھر ہم لوگوں نے چائے لے لی اور اس چائے کے اندر کافی ڈال کرنا مزید ہے ہم لوگ نے کہا چلو بھئی جو بھی ہے نا ابھی اسی میں گزارہ کریں اچھا یہاں پر ایک اور آپشن بھی ہم لوگ آویل کر سکتے کہ اگر آپ لوگوں کو جانا ہو اور کوئی جیسے یا تیز میٹھا پیتے ہیں یا تیز پتی پیتے ہیں یا تیز دودھ والی مطلب صحیح دودھ والی چائے پیتے ہیں تو اپنا ان کو سامان دے دیں اور ان سے مطلب چائے بنوا لیں تو یہ والی سرویس بھی ہوتی ہے پھر بس ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تھے اپنی آگے کی منزل کی طرف اس طریقے سے کرتے کراتے سفر بہت اچھا تھا جو میں نے آپ کو واش روم وغیرہ اور شاور والا بتایا تھا نا یہ پوری موٹر وے میں جگہ جگہ پر سرویس اویلیبل ہے اگر کسی نے بھی اویل کرنی ہو تو موٹر وے پر ہم کہیں پر بھی جہاں رکھیں گے تو ویسے والی تقریباً ان کا جو نقشہ ہے نا وہ سارا ایک سا ہوتا ہے جیسے ایک جگہ ریسٹ کی جگہ ہے سیم ویسے ہی کلر بھی تھیم بھی ہر چیز ویسے ہی دوسری جگہ پر بھی ہوگی بس آپ یہاں پر صبح کا سکون محسوس کریں کتنا اچھا لگ رہا ہے میری کوشش یہ ہے کہ جو جو چیزیں میں دیکھوں جو جو رستہ میں انجوائے کروں جو جو مطلب یادیں میرے پاس ہوم ہیں وہ سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور جو لوگ جن کے گاؤں نہیں ہیں یا جو چاہتے ہیں گاؤں جانا وہاں کی ٹریبلنگ تو میرے ویڈیوز یا میری ویڈیوز کے ذریعے وہ ساری جنڈی انجوائے کریں میرے ساتھ بلکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہم ریال میں جائیں یا ویڈیو میں دیکھیں دونوں ایک جیسا ہی ہوتا ہے تو میں آپ کو جو میرے پاس میڈیم ہے اس کی ذریعے سے ساری جنڈی انجوائے کرواتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ کر فریش فیل کریں تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا جو جو بھی مین مین چیزیں تھی ہمارے سفر سے ریلیٹڈ انفرمیشن تھی باتیں تھی وہ سب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اگر کوئی چیز ایسی میری نظر میں تو نہیں کہ جو میس ہو گئی ہو اگر میس ہو بھی گئی تو جب ہم واپس جائیں گے یہاں سے پھر میں وہ ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ سے ریوائنڈ کروں گی اب ہم لوگ پہنچنے والے تھے اپنے شہر مطلب ہمارا جو فرسٹ سٹاپ تھا وہ تھا احمد پور اور پھر ادھر سے ہم لوگ پھر اپنی نانی کے گھر گئے تھے مطلب احمد پور سے بھی تھوڑا سا آگے ہماری نانی کا گھر ہے وہاں ایک قصبہ ٹائپس ہے وہاں پر اب یہاں سے ہو گئی ہیں جی اندرون علاقہ شروع اور یہاں پر ساری سرسو کے کھیت اور سارے مطلب گھر چھوٹے چھوٹے کچھے پکے دکانے اور مطلب یہاں سے نا زندگی شروع ہو گئی ہے village life جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو کپاس لوگوں نے جو جو تڑوائی ہے یا اتروائی ہے وہ ساری خرید و فروغ چل لئی ہے کیونکہ سیزن ہے اس کا تو اس کی خرید و فروغ چل لئی ہے ساری ہم لوگ بس انہی راستوں سے ہی ہوتے ہوئے پہنچ گئے تھے اپنے گھر میں ہر پانچ گھر آٹھ گھر چھوڑ کر ایک مسجد ہوتی ہے جہاں پر انسان آسانی سے جا سکتے ہیں ہمارے تقریبا جتنے بھی گھر ہے ننیال میں اور ددیال میں سب کے قریب قریب مسجد ہے بس ایسے گھر کے دروازے سے نکلو اور پھر مسجد آ جاتی ہے وہاں سے نماز پڑھو اور واپس گھر آ جاؤ کہتے ہیں جس کا گھر مسجد کے قریب ہو وہ بہت لکی انسان ہوتا ہے تو ہم لوگ اس معاملے میں خود کو کافی لگی فیل کرتے ہیں تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور ملتے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر اس سے بھی اچھے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا گرد و نوائے اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال لگے گا اور اب تو آپ لوگوں کا لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرنا بنتا ہے میں نے آپ لوگ کو اتنا زیادہ گھمایا ہے آپ ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک بھی کمنٹ باکس میں ڈروپ کیجئے گا ہمارا آگیا ہے گھر اور اس کے آگے کی جو جرنی ہے نا وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ پھر وہاں سے اور زیادہ انجائے کر سکیں اور یہ ہے گھر کے سامنے والی مسجد مطلب اس طرح کی مسجدیں پہلے بھی ہوتی تھی اور ابھی بھی ہوتی ہے اور یہاں پر جس نے بھی جا کر نماز پڑھنی ہو کبھی کبھی خواتین بھی چلے جاتے ہیں نماز کے لئے